اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا نا تو پلیز ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود بیل بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تینکیو انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور عمال میں ان سے علیدہ رہو جب بھی تم پہ کوئی سخت مصیبت یا پریشانی آئے تو ہم اہلِ بیعت کے وسیلے سے اللہ تعالی سے مدد طلب کرو لوگ دو طرح کے ہیں ایک صحیح لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو لوگوں کو رازی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آسکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے باطن کو کوئی نہیں جانتا لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ عادت شخصیت کی درجمانی کرتی ہے کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہونا کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے عورتوں کی اکلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی اکلوں میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے عورت ایک تصویر کی معاند ہے اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو بیشے قیمت خیال رکھتے ہیں کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے لیکن ہم شکر ادا کرنے کی بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے باپ کی دولت پہ گھمنٹ کرنے کا کیا مزہ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت مجود ہے میری ذات بھلے اچھی نہ ہو لیکن یقین مانو فرشتے تم بھی نہیں زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو گصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے جس نے اپنی ماں کا پیر جوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے نرازگی کو ظاہر کر دو میرے چھوڑنے کی دیر تھی وہ وہ مار گیا کسی اور پہ محبت کے بدلے محبت ملے یا نہ ملے پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ محبت کبھی بھی صلح نہیں مانگتی لیکن ہماری بے تہاشا محبت کی کوئی بے قدری کرے تو ذات بکھر کے رہ جاتی ہے کل کی فکر مت کرو جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا بس رب پر بھروسہ رکھو زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ ایک لفظ جسے سکون کہتے ہیں آدھی زندگی ہم نے گزار دی پڑھتے پڑھتے اور سیکھا کیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناتے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے یہ دنیا ہے جناب محفل میں بدنام اور موں پہ سلام کرتی ہے نہیں جانتا سگیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں الہی معاف کر دے گناہوں کا زخیرہ ہیں رشتہ چاہے کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک اس میں یقین اور عزت شامل نہ ہو حکم تو نفس مارنے کا تھا یہاں ضمیر مرے ہوئے ہیں زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعائیں قبول ہو گئیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے بزرگ نے جواب دیا غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں عورت ہونا آسان نہیں عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی عورت اپنے لیے پسند کا محول نہیں بنا سکتی عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑنے کے نامحرم جتنا بھی عالی اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے اس لیے کسی نامحرم کے لیے بھلا ججک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے جب یہ لائن سیدھی ہوتی ہے اچانک سب آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے بے حیاء کو خوبصورت دوکھے باز کو اکل مند اور اماندار کو بے وکوف سمجھتی ہے غلط بات پہ جو وح کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے آپ کے اردگرد کوئی پریشان حال مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ اس کی آزمائش ہے بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے ہر انسان نے اپنے طریقے سے استعمال کیا ہے اور ہم سمجھتے رہے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو گنیمت سمجھیں اس پر اپنی چلاکیاں نہ آسمائیں یاد رکھیں بے وکوف کوئی نہیں ہوتا محبت تو جھکنا سکھاتی ہے کبھی گھٹنوں تک کبھی پیشانی تک اگر میرا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے اچھا کہے یا پھر برا میں اپنی نیت اور شریعت کے اصولوں پر جانچی جاؤں گی دوسروں کی سوچ پر نہیں خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے خاموش رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اداسی اچھی نہیں ہوتی اور پھر ذرا سا مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہیں نہ جانے کون سی سانزشوں کے ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے ہی داگدار ہو گئے یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے نصیحت کیجئے مگر شرمندہ مات کیجئے مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں اگر کوئی میرے بارے میں بکواس کرے تو یقین کر لینا کیونکہ میرے پاس صفائی کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے اور ہاں اگر دل کرے تو خود بھی کچھ ایڈ کر لینا کیونکہ میری جوتی کو بھی نہیں پروا موسیقی